ہیلو ایبریونڈ ویلکم بیکٹو مائی چینل ایٹوزیڈ آئی ایس آئی ایم ڈاکٹر ردی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے آتما نربر بھارت ابھیان تو جیسا کی بارہ مائی کو ہمارے پرائیمری سن نریندر موڈی نے پورے نیشن کو ایڈریس کیا تھا اور انہوں نے اس ابھیان کے بارے میں کچھ باتیں کی لیکن انہوں نے یہ بات بھی بولی تھی کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کا کھلاسہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں اس ابھیان میں انٹلوڈڈ رہیں گی تو یہ اس کا پارٹ ون ہے جس میں ہم بزنسز جس میں ایم ایس ایمی بھی انٹلوڈڈ ہے ہماری مائیکرو سمال میڈیم انٹرپرائزز اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے پارٹ ٹو تھری فور روج روج جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیکیج جو ہے اناؤنس کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم ہر دن کچھ نہ کچھ بات کریں تو یہ پارٹ ون رہے گا سو پارٹ ون سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرڈکشن بھی دیکھ لیں گے کہ آخر یہ چیز ہے کیا تو جب بارہ مائی کو ہمارے ایٹ پی ایم نے نیشن کو ایڈریس کیا تب انہوں نے کس چیز پر سب سے زیادہ سٹریس رکھا کہ جو لوکل پرڈکٹس ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اور انہوں نے اس چیز کو نام دیا آتمنیربار بھارت ابھی آئیں یا پھر سیلف ریلائنٹ انڈیا مشن اب یہ جو پیکیج ہے یہ بیس لاکھ کروڑ کا ہے یعنی کہ جو ہماری جی ڈی پی رہی ہے فانانشلی ایٹ 2020 میں اس کا دس پرسنٹ تو کافی بڑا ہے یہ اب جتنے بھی نیشنز ہیں ہمارے پوروے وشفوں میں انہوں نے جو بھی بڑے بڑے ایکنومک سٹیمولس کے پیکیجز انناؤنس کیے ہیں ان میں اب ہمارے بھارت کا یہ پیکیج جو ہے یہ بھی انکلوڈ ہو گیا ہے تو it is among the largest economic stimulus package announced by nations around the world اب یہ پیکیج ہے کیا اس میں جو ہمارے پی ایم ہے انہوں نے بولا کہ سیلف ریلائنٹ انڈیا یعنی کہ جو آتما نربار بھارت ہوگا وہ پانچ پیلرز پہ کھڑا ہوگا اب وہ پانچ پیلرز کیا ہے پہلا ہے ایکنومی تو ایکنومی میں ہمیں انکریمنٹر چینج نہیں لانا ہے یعنی کہ step by step چینج نہیں لانا ہے ہمیں ایک پورا جمپ لگانا ہے جیسے suppose کرو ہمیں 1,2,3,4,5 یہ پانچ steps ہیں تو ہمیں 1 سے 2,2 سے 3,3 سے 4,4 سے 5 ایسے نہیں جانا ہے ہمیں direct 1 سے 5 پہ جانا ہے تو کوانٹم جمپ لگانا ہے دوسرا infrastructure تو infrastructure ایسا ہونا چاہیے ورلڈ کلاس لیول کا جو انڈیا کی پہچان منع انڈیا کی identity بن جائے پھر تیسرا جو پیلر ہے وہ ہے سسٹم کا سسٹم جو ہے وہ ہمارا تیکنولوجی پہ بیز ہونا چاہیے 21st century technology driven arrangements ہونے چاہیے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لئے چوتھا ہماری vibrant demographic demographic مطلب جو ہماری population ہے جو youth ہے تو یہ جو ہے energy کا source رہنا چاہیے آتمنربہ اور بھارت کے لئے اور پانچوا پلر ہے demand اس میں جو strength ہونی چاہیے ہمارے demand کی اور supply chain کی اسے ہمیں full capacity تک utilize کرنا ہے demand بھی ہماری full ہونی چاہیے اور supply بھی full capacity پہ ہونی چاہیے سو اس کا میں آپ لوگوں کو ایک picture بھی دکھا دیتی ہوں جو easily یاد رہے گا آپ لوگ یہ پانچ پلرس ہو گئے ہمارے economy, infrastructure, system, demography اور demand اب آتمنربہ بھارت ابھیان جو ہے وہ چار چیزوں پہ main focus رکھے گا land, labor, liquidity اور laws یعنی کی 4L پہ اب جو آتمنربہ بھارت ابھیان ہیں وہ ہمارے laborers, middle class, cottage industry, msme اور باقی industry جو ہیں ان کی needs کو cater کرنے کے لئے بنایا گیا اب جو bold reforms لیے جائیں گے اس میں سب سے پہلا ہوگا جو supply chain reforms ہیں وہ کیے جائیں گے agriculture کے لئے پھر جو tax system ہے اس کو rational بنایا جائے گا laws جو ہیں وہ اگدم simple ہوں گے اور اگدم clear ہوں گے کوئی بھی دردر سے زیادہ complexity نہیں آئے گی پھر جو human resource ہے اسے capable بنایا جائے گا اور financial system کو strong کیا جائے گا تو ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ان reforms کی ہے اور یہ reforms جو ہیں وہ اس ابھیان کے انڈر کیے جائیں clear ہے اب ایک question یہ آتا ہے کیا یہ ایک نیا package ہے تو پی ایم نے specify کیا کہ یہ جو calculation ہے 20 لاکھ کروڑ کی اس میں وہ چیز بھی include ہے جو government نے already announce کر دیئے ہیں اور دوسری طرف جو بھی RBI نے steps لیے ہیں وہ بھی اس package میں included رہیں گے اس لئے یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ altogether یہ ایک نیا package اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو total amount ہے additional money کی یعنی کی جو already government spent کر چکی ہے اس سے علاوہ وہ 20 لاکھ نہیں رہے گی وہ کافی کم رہے گی مطلب almost 12 لاکھ رہے گی تو بھی ہمارے پاس کافی زیادہ جو ہے رہے گا 12 لاکھ کروڑ روپے ہمارے پاس رہیں گے اس package میں ابھی بھی خرج کرنے گے اب ایک جو rough estimate بنایا گیا وہ کیا suggest کرتا ہے کہ جو RBI کی decisions ہیں ان کی وجہ سے 5 سے 6 لاکھ کروڑ کی additional liquidity جو ہے وہ چال ہوئی ہے تب سے اب اس میں ہم 1.7 لاکھ کروڑ کا پہلا fiscal relief package جو center نے announce کیا تھا مارچ 26 میں اس کو بھی add کیا گیا ہے اب یہ دونوں کل ملا کے لگ بگ 40% بناتے ہیں 20 لاکھ کروڑ package ٹھیک ہے تو 40% ہم بنائیں گے تو ہمارا 8 لاکھ کروڑ خرچ ہو چکا ہے مطلب already ہمارے پاس 12 لاکھ کروڑ روپے ابھی بھی بچے ہیں اس package میں خرچ کرنے کی clear ہو گئی یہ چیز اب آتے ہیں ہمارے آج کے main components پہ تو businesses کو لے کے کیا کیا چیزوں میں changes لائے گئے ہیں وہ دیکھیں پہلا جو change ہے وہ ہے پردھان منتری گریب کلیان یوجنا تو اس یوجنا کے اندر کیا کیا گیا ہے 1.7 لاکھ کروڑ کا جو relief package ہے وہ دیا گیا ہے گریب لوگوں کو جس سے وہ corona virus کے against جو اپنی لڑائی ہے اسے لڑ سکے اب اس میں کیا کیا چیزیں per health worker جو ہے 50 لاکھ روپے کا insurance cover دیا جائے گا next جو 80 کروڑ لوگ ہیں انہیں ایک benefit دیا جائے گا کہ وہ 5 کلو wheat یا rice جو ہے خرید سکتے ہیں اگلے 3 مہینے تک per person ہے یہ لبکی اگر suppose کرو کہ ایک گھر میں 4 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ 20 کلو یا تو rice یا wheat خرید سکتے ہیں یعنی کی گہو یا چاب اگلے 3 مہینے پھر next جو ہے وہ ہے 1 kg pulses for each household for free every month for the next 3 month اگلے 3 مہینے کے لئے ہر ایک گھر کے لئے 1 کلو ڈالے جو ہے وہ دی جائیں گی free ہر مہینے یعنی کی ایک گھر میں 3 کلو ڈال آ جائے گی 3 مہینے یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ جو wheat اور rice والا provision وہ per person ہے اور pulses والا provision وہ each household ہے یعنی کی ایک گھر میں 1 kg ہی آئے گی 1 مہینے clear next جو ہے جو women jantan account holders 20 کروڑ انہیں ہر مہینے 500 روپے دیے جائیں اگلے 3 مہینے تک پھر جو gas lenders ہیں وہ دیے جائیں 8 کروڑ گریب families جو ہیں اگلے 3 مہینے مطلب mostly اس میں جو بھی provisions رکھے گئے ہیں وہ next 3 months کے لئے رکھے گئے پھر جو منہ رہے گا wage ہے وہ ابھی تک 182 روپیز تھی اسے بڑھا کے 202 روپیز کر دیا جائے گا پر ڈے کے حساب سے اسے لگ بگ ہماری 13.62 کروڑ پور families جو ہیں انہیں مدد ملے پھر ایکس گریش جو ہے ہزار روپی کا وہ دیا جائے گا 3 کروڑ پور citizens پور ویڈوز اور پور دیویان جو ہیں ان کو ایکس گریش کیا ہوتا ہے ایکس گریش ایسا پیمنٹ ہوتا ہے جو کی آپ کو ضرور ہی دینا مطلب لائی ویڈوائیں جو ہیں یا گریب دیویان جو ہیں پھر فرنٹ لوڈ روپیز 2000 paid to farmers under existing پی ایم کسان تو پی ایم کسان یوز نا جو ہے اس کے ان در جو فارم ہیں انہیں 2000 روپے جو ہے وہ پی کیے جا چکے ہیں فرنٹ لوڈ مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کا distribution کر رہے ہیں تو ہم uneven distribution کر رہے یعنی کی starting میں ہم زیادہ amount دے دیں اور پھر بعد میں ہم تھوڑا کم amount دیں تو ابھی ضرورت ہے انہوں کو اس لئے ایک ساتھ دو ہزار روپے دے دیئے گئے اس سے لگ بگ 8.7 کروڑ فارمرز جو ہیں انہیں سہائیتہ ملے گی اس دو ہزار روپے اب نیچ جو چیز آتی ہے بیلڈنگ اور کنسٹرکشن ورکرز ویلفیر فنڈ میں تو انہوں نے کیا لاؤ کیا ہے کہ یہ فنڈ جو ہے وہ ورکرز کو ریلیف پروائیٹ کرنے کے لئے یوز کیا جائے گا پھر جو 24% کی منتلی ویجز ہیں انہیں ان کے پی ایف اکاؤنٹس میں ڈال دیا جائے گا اگلے تین مہینے کے لئے اور یہ کام کس کے لئے کیا جا رہا ہے جو ویج ارنرز ہیں ان کے لئے اور ایسے ویج ارنرز جنہیں ہر مہینے پندرہ ہزار روپے سے کم سیلری ملتی ہے اور ایسے بزنسز میں ہے جہاں پہ سو سے کم ورکرز ہیں تو ان کی 24% منتلی ویج جو ہے وہ ان کے پی ایف اکاؤنٹس میں ڈال دی جائے اس کے الٰاوہ پانچ کروڑ ورکرز جو کی رجسٹر ہیں ہمارے ای پی ایف میں یعنی کی ایمپلائیمنٹ پرویڈنٹ فنڈ میں انہیں ایک نون ریفنڈیبل ایڈوانس دیا جائے جو کی اماؤنٹ کا 75% ہوگا یا پھر ان کے اکاؤنٹ میں تین مہینے کی ویج ڈال دی جائیں جو بھی چیز کم ہوگی وہ ڈال دی جائیں جو رائے گا وہ ہے لیمٹ آف کولیٹرال فری لینڈنگ دو بی انکریز فرم روپیز 10 to روپیز 20 لیک لیک فور ویمین سیل فیل گروپ ہیں ان کے لئے جو کولیٹرال فری لینڈنگ کی جاتی تھی یعنی گروی رکھوا کے جو پیسہ دیا جاتا تھا وہ 10 لاک روپے تک جی جاتا تھا اب گلیار یوز نامے وہ یہ ہے جو دی مینوال فنڈنگ یعنی دی ایم ایف جو ہے اسے یوز کیا جائے جس سے جو میڈیکل ٹیسٹنگ ہے میڈیکل سکریننگ ہو رہی ہے ان کی فیسلیٹیز کو سپلیمنٹ اور اگمنٹ یعنی کی انکریز کیا جا سکے سپورٹ کیا جاس کلیر ہو گئی یہ چیز اب آتے ہمارے کچھ اور میڈی جو لیے گئے ہیں ان پر باقی میڈی گئے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی ریکویسٹ پر ربی آئی نے ویز اور میانز کا ایڈوانس لیمیٹ ہے سٹیٹس کا 60% سے بڑھا دیا اس کے علاوہ جو overdraft ہوا ہے اس کے علاوہ special refund اور drawback disposal drive جو ہے وہ implement کیا گیا ہے جس سے جتنے بھی pending refund اور drawback claims ہیں انہیں complete کیا جا سکے پھر 15,000 کروڑ روپے جو ہے وہ emergency health response package کے لئے sanction کیے گئے اس کے علاوہ کچھ relaxation دیا گیا ہے statutory اور compliance matters میں اب وہ matters کیا ہے جیسے جو income tax return کی last date ہے اسے اب June 30,000 2020 کر دیا گیا ہے پھر جو GST returns بھرنے کی date ہے اسے بھی June کے end میں کر دیا گیا ہے پھر 24 into 7 custom clearance ہے 30,000 تک چلے گی اب debit card holders ہیں ان کے لیے 3 مہینے کا relaxation دیا ہے کہ cash withdraw کر سکتے ہیں کسی بھی ATM سے free میں پھر جو motor vehicle اور health insurance policies ہیں ان کے لیے جو payment ہے وہ آپ 15 مہی سے پہلے کر سکتے یہ payment allowed کر دیا گیا پھر board meetings ہونی چاہیئے تھی جو ضروری ہوتی ہے انہیں 60 دن سے extend کر دیا گیا ہے مطلب کی اب وہ 30 September کو ہوں گی اس کے علاوہ جو extraordinary general meetings ہیں وہ ویڈیو conference کے through کر سکتے ہو اور جو voting facility ہے اسے بھی e-voting میں convert کر دیا گیا یہ سارے اور بھی measures جو ہیں وہ لیے گئے clear ہے اب آتے ہمارے سب سے important measures پہ جو RBI نے لیا ہے سب سے پہلا step CRR کو reduce کر دیا ہے جس کی وجہ سے 1,37,000 crores کی liquidity بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ long term repo operations یعنی TLTRO ان کا worth ہے وہ 1,50,000 crores تو وہ جو لائے گئے ہیں جس جو investment grade corporate bonds ہیں commercial paper ہے جو non convertible debentures ہیں ان کو freshly deploy کیا جا سکتے اس کے علاوہ bank کی limit ہے borrowing کے لئے overnight والی مس کے انڈر یعنی marginal standing facility کے انڈر وہ بڑھا دی گئی ہے جس سے جو banking system ہے وہ additional liquidity سال دونوں ہی increase ہو جائیں اور اس سے جو msme ہے وہ جو ہمارا main board ہے stock exchanges کا اس پہ list ہو سکے تو ان کو encouragement ملے گا اس exchange پہ list ہونے اب ایک بہت important چیز جو ہماری finance minister نے کی ہے وہ ہے msme کی definition جو ہے اسے change کر دیا یہ سب important part ہے UPSC کے exam میں کیونکہ اس chanj ہو گئی ہے تو آپ سے statement based question میں یہ چیز پوچھ لی جائے اب مسme کی definition تھی اس کا threshold بہت کم تھا جس کی وجہ سے مسme جو ہے ان میں ڈر create ہو گیا تھا اس لئے جو ان کی grow کرنے کی اچھا تھی وہ ختم ہوتی جاری تھی اس لئے یہ مسme کی definition change کی گئی ہے جو investment limit ہے اس اوپر بڑھایا گیا ہے additional criteria جو turnover کا introduce کیا گیا تو یہ سب چیزیں اس table میں آپ دکھائی دے رہی ہیں تو یہ اوپر table ہے existing جو ہماری مسme classification تھی وہ اور یہ جو ہے وہ revised ہے تو existing criteria کیا تھا جو plant میں machinery equipment میں آپ investment کر رہے ہو اس کے حساب سے آپ classify کیا جا رہا تھا لیکن اب جو criteria ہے اس میں investment بھی دیکھا جائے گا اور جو annual turnover ہے اسے بھی دیکھا جائے اب پہلے classification تھا اس میں manufacturing and service enterprises کے لئے الگ الگ classification تھا کرتی تھی manufacturing والی اس میں investment کتنا تھا 25 لاکھ روپے سے کم تو آپ micro میں آتے تھے لیکن اب اگر 1 کروڑ سے کم کا investment ہے تو آپ micro میں ہی آوگے اور turnover 5 کروڑ سے کم ہے تو بھی آپ micro میں ہی آوگے دوسرا جو ہے small category small میں یہ تھا manufacturing کے لئے investment 5 کروڑ روپے سے کم تھا اور service enterprises کے لئے investment 2 کروڑ روپے سے کم تھا لیکن اب investment 10 کروڑ روپے سے کم کر دیا گیا ہے اور turnover 50 کروڑ روپے سے کم کر دیا تو آپ small والی category میں رہو گئی پھر medium جو category تھی اس میں manufacturing کے لئے تھا 10 کروڑ روپے سے کم کا investment اور services کے لئے تھا 5 کروڑ روپے سے کم کا investment لیکن اب investment جو ہے وہ 20 کروڑ سے کم کا کر دیا گیا ہے اور turnover 100 کروڑ سے کم کا turnover ہے تو medium والی انہیں disallow کر دیا گیا ہے 200 کروڑ روپے تک so indian msme اور باقی companies جو ہیں انہیں کئی بار جو foreign companies ہوتی ہیں ان سے unfair competition دیکھنے کو ملتا ہے مطلب ہماری companies compete نہیں کر پاتی ہیں اسی لئے جو global tenders ہیں government procurement میں انہیں disallow کر دیا گیا لیکن جو general financial rules ہیں ان میں کچھ amendments کیے جائیں گے اس کو لے کے اب یہ ایک step رہے گا ہمارے self reliant india کے لئے اور اس کے through جو make in india ہے اس کو بھی support ملے گا اس سے جو ہماری msme ہیں وہ بھی اپنا business increase کر پائیں اب اس کے علاوہ msme کے لئے کیا چیزیں کی گئی ہیں currently جو ہماری msme ہیں انہیں marketing اور liquidity دونوں میں ہی problem face کر رہی ہے تو جو ہماری msme ہیں ان کے لئے e-market linkage جو ہے جس سے trade fairs ہیں اور exhibitions ہو رہی ہیں وہ replace ہو جائے گی پھر fintech جو ہے اسے use کیا جائے فintech مطلب کیا ہوتا ہے فintech کا مطلب ہوتا ہے finance plus technology یعنی کی جو companies ہیں وہ financial جو بھی services دے رہی ہیں اپنے customers کو technology کے through provide کریں گی تو اس کو ہم بہت ہے فintech تو فintech کو use کیا جائے جس سے جو transaction based lending ہے وہ بڑھ سکے گی اور وہ کیسے بڑھے گی جو بھی e-market place کے through data generate ہوا ہے اس کو use کر now government has been continuously monitoring settlement of use to the MSME vendors from government and central public sector undertaking اب government اور CPSU جو ہیں ان کے through جو بھی due رہ رہے ہیں ہمارے MSME vendors کو ان کو settle کرنے میں ہماری government جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اب MSME receivables جو ہیں government سے یا CPSU سے وہ 45 دن کے اندر اندر release کر دیے جائیں clear ہو گیا یہ چیز یہ تھے MSME کے لئے جو support measures اٹھائے گئے اب آتے EPF support EPF support میں پہلا جو ہے 25 کروڑ روپے کا EPF support یہ کس کے لئے ہے businesses کے لئے اور workers کے لئے اگلے تین مہینے تک اب اس میں کیا ہوگا جو ہمارے پردھان منتری گریب کلیان package ہے اس کے under جو 12% employer اور 12% employee کا contribution ہے اس کا payment جو ہے وہ eligible establishments کے EPF accounts میں کر دیا جائے اب یہ چیز جو ہے already جو ہمارے March April May کے salary months ہیں ان کے لئے provide کی جا چکی ہے لیکن اب آگے کے اور 3 جو مہینے ہیں یعنی کی جون جلائی اور August اس کے لئے بھی provide کی جائے اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا liquidity لیک employees کو فائدہ ہوگا اس سے clear then next آتا ہے EPF contribution reduced for business and workers 3 مہینے کے لئے جو EPF میں contribution دیتے ہیں ہمارے business اور workers وہ reduce کر دیا گیا so businesses کو support چاہیے ابھی اپنا production کو بڑھانے کے لئے اس لئے جو take home salaries employees کی وہ بڑھا دی گئی ہے اور جو employers ہیں انہیں بھی relief دے دیا گیا ہے Provident fund کے dues میں payment کر دیں تو جو statutory PF contribution ہوتا ہے employer کا اور employee کا اسے 10% تک reduce کر دیا گیا ہے 12% سارے establishments کے لئے جو EPFO کے undercover ہوتے ہیں اور یہ کام اگلے 3 مہینے کے کیا گیا حالانکہ جو ہمارے CPSE اور PSUs ہیں وہ ابھی بھی employer contribution کے حساب سے 12% contribute کرتے ہیں وہ contribute کرتے رہے یہ scheme جو ہے وہ ایسے workers پہ لاغو ہوگی جو 24% EPF support PMG کے under یا اس کے extension کے under اس کے لئے eligible نہیں ہے تو وہ ہی workers اس والی scheme کا فائدہ اٹھا سکیں اب اس سے کیا ہوگا لگ بگ 6.5 lakh establishments کو فائدہ ہوگا جو EPF کو under آتے ہیں اور 4.3 کروڑ employees کو فائدہ ہوگا اس سے 6.750 کروڑ روپیز کی liquidity جو ہے وہ مل پائے گی employers کو اور employees کو اگلے 3 مہینے کے لئے next جو ہمارا package ہے وہ 30,000 کروڑ روپے کی special liquidity scheme یہ دی جائے NBFC HFC اور MF I کو اس scheme کے اندر کیا ہوگا نہیں تو اب جو ہماری NBFC ہیں یا HFC جو ہیں انہیں کس چیز میں problem آ رہی ہے کہ debt markets کیا ہوگا جو ہمارے primary اور secondary market transaction ہے investment grade debt paper میں ان دونوں میں ہی investment کیا جائے جائے NBFC کا ہو چاہے HFC MFI کا ہو اب اسے RBI اور government measures جو ہیں liquidity بڑھانے کے وہ supplement ہوگے اور securities جو ہیں ان کی پوری پوری guarantee government of India کی رہے اس سے جو بھی ہماری NBFC ہیں ان کو liquidity support مل جائے گا اور جو mutual funds ہیں انہیں بھی support ملے گا اور market میں confidence create ہو clear ہے اس کے علاوہ جو ہماری scheme 45,000 crore روپیز کی partial credit guarantee scheme 2.0 یہ ہماری NBFC کے لیے ہے اب جو ہماری NBFC ہیں جن کی credit rating سکیم پارشل credit guarantee سکیم جو ہے اسے extend کیا جائے جس سے وہ ایسی borrowings کو cover کر سکے جیسے کی اگر ہم bonds کا primary insurance کر رہے ہیں یا پھر جو لائی بیلیٹی سائیڈ ہوتی ہماری balance sheets کی وہ تو اس چیز کو بھی cover کیا جائے گا اس لئے 2.0 نام دیا گیا اب جو پہلا 20% ہوگا loss کا وہ guarantor bond کرے گا یعنی کی guarantor کی ذمہ داری ہوگی اور وہ guarantor کون ہے government of india اب جو aa paper ہے یا اس سے نیچی کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں unrated paper بھی include رہے گا وہ investment کے لئے eligible رہے ہی سب چیزیں mfis کے لئے زیادہ important mfi کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگ کو micro finance institutions جو ہوتے ہیں وہ ان کے لئے یہ زیادہ important یہاں پہ میں زیادہ deep میں نہیں جا رہی ہوں کی aa paper کیا ہوتا ہے میں دوسرے lecture میں آپ لوگ کو اچھی طریقے سے explain کروں گی کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے اب اس scheme کے ثرور 35000 کروڑ روپے جو ہے وہ generate ہو جائے clear ہے اب آتے ہمارے DISCOMS پہ 90 000 کروڑ روپے کا liquidity injection جو ہے جو revenues ہے ہماری power distribution companies کا وہ بہت کم ہو گیا ایک دم سے لڑک گیا ہے کی وجہ سے بڑھ گئی اب جو DISCOM payables ہیں power generation اور transmission companies کے لئے وہ ابھی کتنے پہ ہیں 94000 کروڑ روپیز پہ اسی لئے یہ 90 000 کروڑ روپے جو ہے وہ inject کی جائے اب state guarantee کے against loans جو ہے وہ دیے جائیں گے exclusive purposes کے لئے جیس جو liabilities ہیں ہماری DISCOM کی جن کو اس کے لئے اب کچھ linkage کیا جائے گا اس specific activities اور reforms کی طرف تو اس میں کیا ہوگا جو digital payments facility ہے DISCOM consumers کے لئے پھر جو liquidation ہے outstanding dues کا state governments کے لئے اور financial and operational losses reduce کرنے کے لئے جو plan ہے وہ سب included رہے گا اس کے علاوہ جو ہماری central public sector generation companies ہیں وہ DISCOM کو ثوڑا rebate بھی دیں گی تھوڑی چھوڑ دیں گی جو کی final consumers تک pass کی جائے اور final consumers کون ہے ہماری industries clear ہو گیا اب آتے ہے next part پہ جو کی ہے contractors اور real estate کو لے سب سے پہلا جو ہے contractors کو relief ملے گا now extension of up to six months to be provided by all central agencies اب جتنی بھی ہماری central agencies ہیں جس railways ہو گیا یا road transport or highways والی ministry ہو گیا وہ سب جو contractors ہیں انہیں 6 مہینے کا extension دیں گی اور اس میں contractors کو کو cost بھی پی نہیں کرنی پڑے اب اس میں جو ہمارا construction ہے جو بھی کام ہے جو goods or services کے contracts ہیں وہ سب cover ہوں گے اس کے علاوہ جو work completion کا obligation ہے یا intermediate milestone ہے یا extension ہے concession period کا PPP contracts میں وہ سب بھی cover ہوگا جو government agencies ہیں وہ partial level پہ جو bank guarantees ہیں اسے release کریں گے جس سے cash flow ہے وہ ease ہو جائے سو یہ partial level جو رہے گا وہ کس چیز پہ depend کرے گا جو بھی ہمارے contracts partially complete ہوئے ہیں تو کتنے extent تک وہ complete ہوئے ہیں اس hesap سے bank guarantees جو ہے وہ release کی جائیں clear ہے اب next جو آتا ہے extension of registration and completion date under RARA تو real estate کے projects جو بھی آرہے ہے RARA کے اندر ان میں جو registration اور completion کی date تھی اسے بھی extend کیا گیا ہے تو جو registration اور completion کی date ہے اسے 6 مہینے کے لئے extend کر دیا گیا ہے جتنے بھی registered projects ہیں جو 25 March کو 25 March کے بعد expire ہونے والے اور اس میں کوئی بھی individual application نہیں لگانی ہے اب جو بھی آپ کا project ہے اگر 25 March کے بعد expire ہونے والا تھا تو اس پہ automatically extension لگ دیا ہے جو regulatory authorities ہیں ہو سکتا ہے اور بھی آگے 3 مہینے کے لئے اس کو extend کر دیں یعنی total 9 months کے وہ depend کرے گا کی situation کیا رہے اس کے علاوہ جو project registration certificates ہیں اگر fresh والے وہ issue کیے جائیں گے automatically revised timelines کے ساتھ ریرا کے اندر پھر جو timelines ہیں الگ statuary compliances کی وہ بھی ریرا کے اندر extend کی جائیں اب ان measures سے ہوگا کیا جو ہمارے real estate developers ہیں ان کا جو stress ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی projects ہیں وہ آسانی سے complete ہو سکیں گے اور جو home buyers ہیں انہیں جو booked houses ہیں ان کی delivery جو ہے نئی timelines کے ساتھ easily available رہے گی سو clear ہوگی یہ چیز اب آتے ہمارے تیکس measures پہ تیکس measures میں دو important measures اٹھائے گئے ہیں پہلا ہے روپیس 50,000 کروڑ کی liquidity جو کی TDS اور TCS rate reduction کے تھو کی جائے گی سو اس میں کیا ہوگا ان order to provide more funds at the disposal of taxpayers the rates of tax deduction at source that is TDS for non salary specified payments made to residents and rates of TCS that is tax collection at source for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates تو یہ ہے کہ taxpayers disposal پہ زیادہ funds رہیں اسی لئے جو non salaried specified payments residents کو کیے جاتے ہیں ان کی جو TDS کی rates ہے اور دوسری طرف specified receipts میں TCS کی rates ہے ان existing rates سے 25% کم کر دیا جائے گا اب جو contract ہے professional fees ہے interest ہے rent ہے dividend ہے commission ہے brokerage ہے ان سب کے جو payment رہیں گے وہ اسی reduce rate پہ eligible ہوں گے TDS کی اب یہ reduction جو ہے وہ ہمارا جو باقی بچا ہوا financial year 2020 2021 کا اس کے لئے applicable رہے اور یہ چالو کب سے ہو گئی ہے 14 میں سے چالو ہو گئی ہے اور یہ رہے گی 31 March 2021 تک applicable اس سے 50 ہزار کروڑ روپے کی liquidity جو ہے وہ release ہو جائے clear ہے اب آتا ہے ہمارے last measure پہ جو کی direct tax measure لیے گئے اب جتنے بھی pending refunds charitable trust کو یا non corporate businesses کو یا ایسے professions کو جس میں proprietorship partnership LLP یا corporate is included ہیں ان سبھی refunds کو immediate طریقے سے pay out کیا جائے گا issue کیا جائے اب جو due date ہے سارے income tax return کی financial year 2019 2020 کے لئے وہ 31st July 2020 اور 31st October 2020 سے بڑھا کر 30th November 2020 کر دی اور جو tax audit کی date ہے وہ تھی پہلے ہماری 30th September 2020 تو اسے بھی بڑھا کے 31st October 2020 کر دیا گیا now the date of assessments getting barred on 30th September 2020 extended to 31st December 2020 and those getting barred on 31st March 2021 will be extended to 30th September 2021 تو جو assessment ہمارے ختم ہو رہے ہیں جو bar ہو رہے ہیں ان کی جو date تھی اگر ان کی date 30th September 2020 تھی تو اسے extend کر دیا گیا 31st December 2020 اور ایسے assessment جو 31st March 2021 کو بار ہو رہے تھے انہیں اب بڑھا کے 30th September 2021 कی date دی گئی اس کے علاوہ جو ویوات سے وشواس scheme کا period تھا payment کرنے کا additional amount کے بینا وہ بھی 31st December 2020 تک extend کر دی گئی ہے یہ 2020 کے بجٹ میں announce کی گئی تھی ویوات سے وشواس scheme میں تھا کیا یہ direct tax scheme تھی جس میں جو بھی individuals اور income tax department کے بیچ میں جو tax dispute ہو رہے ہیں انہیں settle کرنے کی بات کی جو پہلے March 31st 2020 تھی لیکن اب آگے بڑھا کے 31st December 2020 کر دی گئی clear ہو گئی تو یہ تھا ہمارا first day کے packages جو آتم نیرور بھارت ابھیان کے under announce کیے گئے second day کے جو ہیں وہ گریب لوگوں کے لئے announce کیے گئے ہیں جن کی بات ہم next lecture میں کریں ٹھیک ہے so میں hope کرتی کے lectures ملتے رہے okay so آج کے لئے بس itna ہی that's all for today guys thanks for watching bye bye